آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجہاد ازن للاسلام والصبر مونتن الا استیجاب الاجر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہ حمد صلی علی محمد آل محمد وعج جی خطبہ فدق کی شرح جاری ہے درس نمبر نوہم ہے نوان نمبر درس جناب زہرہ سلام علیہ فرماتی ہیں والجہاد ازن للاسلام جہاد ازگر ہو یا جہاد اکبر ہو یہ اسلام کی عزت کا باعث ہے والصبر مونتن الا استیجاب الاجر اور صبر مؤین ہے انسان کا کہ انسان کو خدا بند عالم پورا پورا عجر دے پورا پورا عجر دے سب سے پہلے جناب زہرہ سلام علیہ فرماتی ہیں کہ جہاد عزت ہے اسلام کے لیے سربلندی ہے اسلام کے لیے جہاد کی دو اقسام ہیں جہاد ازگر اور جہاد اکبر اور جہاد ازگر اور جہاد اکبر کا مہور قرآن کریم اور احل بیت علیہ السلام ہمارے جہاد ازگر کا اور جہاد اکبر کا میار قرآن اور احل بیت علیہ السلام ہیں کہ جابر بن یزید جعفی کو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اے جابر جان لے کہ تو ہمارا دوست نہیں بن سکتا جب تک تو ہر صبح کو ہر روز اپنے آپ کو کتاب خدا کے سامنے پیش نہ کیا کر یعنی یہ جو مستحب ہے کہ ہر روز ہم نماز صبح کے بعد پچاس آیات پڑھیں ان پچاس آیات کو پرکھنا ہے کہ کیا ہم ان پچاس آیات کے مطابق ہیں یا نہیں اے جابر تو جان لے کہ تو ہمارا دوست نہیں جب تک تو اپنے آپ کو کتاب خدا کے سامنے پیش نہ کرے اگر کتاب جو راستہ بتاتا ہے اسی راستے پر چل رہا ہے کتاب نے جس کا شوق دلائیا ہے اسی راستے پر چل رہا ہے کتاب نے جس سے خوف دلائیا ہے اسی پر چل رہا ہے اسی سے تُو بچ رہا ہے پھر ثابت قدم رہے اور خوشکبری ہے تمہارے لئے ٹھیک بس یہ جہاد اکبر ہے ہر روز ہم نے یہ جہاد اکبر کرنا ہے امام نے جابر بن یزید جعفی کو کہا کہ ہر روز اپنے آپ کو پیش کیا کر کتاب خدا کے سامنے تاکہ تو ہمارا دوست رہ سکے یہ دوستی دائمی ہو سکے جہاد اصغر میں بدن لڑتا ہے جہاد اصغر میں بدن لڑتا ہے اور جہاد اکبر میں فکر اور اندیشہ فکر انسان کی لڑتی انسان کی فکر لڑتی ہے شب آشور جہاد اکبر کا میدان تھا جہاں فکر لڑی جہاں قلوب لڑے جہاں اقلے لڑیں اور روز آشور جہاد اصغر کا میدان تھا جہاں بدن لڑے جہاں بدن لڑے بس انسان جہاد اکبر میں کامیاب ہو تو جہاد اصغر میں بھی کامیاب ہو اور جہاد اسلامی معاشرے کی عزت اور وقار کا باعث ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں قرآن کریم نے کہا کہ سب سے پہلا جہاد سب سے اہم جہاد جہادِ اسگر میں کامیابی کے لیے جہادِ اکبر ہے رجالن لا تلہیہم تجارتن ولا بئیون ان ذکر اللہ ایسے مرد ہیں قرآنی مرد جنہیں تجارت اور کوئی معاملہ ذکرِ خدا سے گافل نہیں کرتا ذکرِ خداوند عالم سے گافل نہیں کرتا یہ ایسے مرد ہیں جو میدانِ جہادِ اکبر کے فاتح ہیں جو مرد میدانِ جہادِ اکبر کا فاتح بن جائے وہ میدانِ جہادِ اسگر کا بھی فاتح کامیاب ہے جہاد جنت کا دروازہ ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یقینا جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے بس بہت ضروری ہے کہ اس دروازے تک پہنچا جائے جہاد اکبر کے ذریعے فکر اور اندیشہ کے ذریعے اور بدنی لحاظ سے اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالنے کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے مجاہدین کا دروازہ کہا جاتا ہے اس کی طرف جائیں گے کون مجاہدین جب یہ کھلے گا تو مجاہدین اس کی طرف چل پڑیں گے اس حالت میں کہ جہاد اسگر کی تلواریں ان کے کندھوں کے اوپر ہوں گی اور متحد ہو کے یہ داخل ہوں گے اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے فرشتے ان کا استقبال کریں گے فتح اللہ اور خدا نے یہ دروازہ اس لیے کھولا ہے تاکہ بندوں کو اولیاء الہی تک پہنچائے بندے اولیاء الہی بن جائے جناب حمزہ سید و شہدہ بن جائے جہاد کا دروازہ بس خداوند عالم نے بندوں کے لیے کھولا تاکہ بندوں کو اولیاء الہی تک پہنچائے اور جہاد اکبر فکر کے ذریعے ہے تاکہ انسان شہود عرفانی تک پہنچے شہود عرفانی تک پہنچے جہاد اکبر شروعات اس کی فکر کے ذریعے ہوگی لیکن اس کے بعد جو ہے قلب ہے شہود عرفانی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدا بند عالم تو مجھے دکھا چیزوں کو جس طرح وہ ہیں چیزوں کی حقیقت دکھا اے خدا میں چیزوں کو تیرے بغیر نہ دیکھوں تیرے بغیر نہ دیکھوں پس یہ جہاد اکبر ہے جہاد اکبر میں شروعات فکر ہے اور اقتطام شہود ہے اور اس کے بعد انسان آتا ہے جہاد اسگر میں اور ہزار دفعہ قربان ہونے آتا ہے لاکھوں مرتبہ قربان ہونے آتا ہے ٹھیک پس جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے کہ جہاد جو عزت اسلام ہے ضروری ہے کہ جہاد اکبر شروع میں ہو فکری جہاد ہو اندیشی جہاد ہو اس کے بعد جہاد کونسا ہو جہاد اسگر اس کے بعد فرما رہی ہیں وہ صبر معونتن صبر مؤین ہے صبر وہ نفسانی حالت جس کی مدد سے انسان مشکلات کا مقابلہ کرے مشکلات کا مقابلہ کرے انسان ضروری ہے کہ وہ صابر ہو صبر ایک اصل ہے انسان کی صبر ایک اصل ہے کیوں کیونکہ جہاں جو ہے متقین کے لئے قید کھانا ہے قید کھانا ہے بس خداوند عالم کسی کو مفت میں کامیاب نہیں کرتا مفت میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا بلکہ خداوند عالم کامیاب کسے کرے گا صابر کو کامیاب کرے گا صبر بھی نماز کی مانت دین کا ستون ہے جس طرح نماز دین کا ستون ہے السلاة و عمود الدین ہے نماز دین کا ستون ہے اسی طرح صبر بھی انسان کا ستون ہے انسان کے عقائد کا انسان کے عامال کا ستون ہے کیوں کیونکہ قرآن کریم نے نماز کے ساتھ صبر کو کہا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاتِ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے نماز جس طرح ستون انسان ہیں اسی طرح انسان کے اخلاق کا عقائد کا سب کا ستون نماز ہے اسی طرح صبر بھی کیا ہے ستون ہے صبر کس کی صفت ہے صبر کون سے انسان کی صفت ہے آزاد انسان آزاد انسان کی صفت ہے صبر بس صبر زلط کی علامت نہیں ہے زلط کی علامت نہیں ہے توجہ ہٹانا صبر نہیں ہے کہ کسی سے توجہ ہٹائی جائے یعنی صبر کر لیا میں نے کم حوصلہ کم ہونا یہ سبر نہیں ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں رائے چیزیں ہیں یا ظلم کو برداشت کرنا سبر نہیں ہے سبر کیا ہے سبر ہے مشکلات کا مقابلہ کرنا مشکلات کا مقابلہ کرنا کہ روایات آئیم علیہ السلام میں آیا ہے السبر رأسل ایمان سبر رأسل ایمان ایمان کا سر ہے ایمان کا اصل ہے اصل سرمایہ ایمان سبر ہے السبر من الائیمان بمنزلت الرأس من الجسد سبر ایمان میں حیثیت کیا ہے سبر کی جیسے بدن کا سر جس طرح اہم ہے رکن کی حیثیت ہے سر اگر کٹ جائے انسان کا انسان باقی نہیں رہے گا اسی طرح اگر سبر نہ ہو انسان کے اندر تو مومن نہیں بنے السبر من الائیمان سبر جو ایمان میں ہے اسی طرح ہے جس طرح سر جسد میں ہو جب سر چلا جائے جسد چلا جائے گا جسم چلا جائے گا بدن چلا جائے گا اسی طرح جب سبر چلا جائے ایمان بھی چلا جائے گا ایمان بھی چلا جائے گا پس سبر کس کی صفت ہے آزاد انسان کی آزاد انسان کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آزاد انسان تمام حالات میں آزاد ہوگا تمام حالات میں آزاد ہوگا اگر مشکل اس پر پہنچے سبر انلہ وہ سبر کرے گا وہ سبر کرے گا جب مسائب اس تک پہنچے لم تقصر ہو ٹوٹتا نہیں ہے وہ انسان وہ انسان ٹوٹے گا نہیں شکست نہیں کھائے گا پس سابر انسان سب سے پہلی امام فرماتے ہیں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آزاد ہوگا خواہشات نفسانی کی قیس سے آزاد کم حوصلہ پن سے آزاد تحمل ظلم سے آزاد یہ ساری چیزوں سے آزاد ہوگا اور مسائب اس تک آئے تو شکست نہیں کھاتا ٹوٹتا نہیں انسان امام جعفر صادق علیہ السلام پھر مثال دے رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر اسیر ہو جائے سابر انسان یعنی جناب یوسف علیہ السلام اگر اسیر ہو جائے مغلوب ہو جائے تو وہ مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اس نے قید کھانے کو آزاد بنا دیا آزادی بنا دیا آسانی بنا دیا تب ہی اس نے کہا کہ قید کھانا میرے لیے سب سے بہتر ہے وَإِنْ أُسِرَ وَقْقُحِرَ اگر وہ اسیر ہو جائے اگر وہ مغلوب ہو جائے وَسْتَبْدَلَ بِلْيُسْرِ اُسْرَ وہ اس مشکل کو آسان بنائے وہ اس مشکل کو آسان بنائے گا آسانی مشکل آسانی جو ہے پھر امام فرماتے کما کانا یوسف الصدیق الامین جس طرح یوسف صدیق امین تھے لَمْ يَزْرُرْ حُرِّيَتُهُ جب وہ آزاد تھے خواہشات نفسانی کے پیروکار نہیں تھے ان کی حریت نے ان کی آزادی نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اتنے کٹھن معاملوں میں کہ علامات ابتہ بھائی فرماتے ہیں جو مشکلات یوسف علیہ السلام پہ آئیں اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی ہیں تو پہاڑ ریزہ 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 ہو جاتے ہیں ایسی مشکلات میں امام فرمارے ہیں لَمْ يَزْرِرْ حُرِّيَتُهُ ان کی آزادی کو کبھی نقصان نہیں آیا آزادی کو کبھی نقصان نہیں ہوا اگرچہ وہ قید خانے میں تھے وہ کوہرہ مکور ہو چکے تھے وہ اس سیرہ اسیر بن چکے تھے اسیر بن چکے تھے اگرچہ وَلَمْ تو ضرور ہو اگرچہ انہیں بیچا گیا بیچا گیا بیچنے کے وقت بھی ایسی مشکل نہیں آئی کہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتے کیونکہ سب سے بڑی مشکل اور امام فرماتے ہیں کہ جب انہیں بیچا جا رہا تھا یہ مشکل تھی جناب یوسف علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کی یہ مشکل تھی کہ جب انہیں بیچا جا رہا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ میں کیوں بیچا جا رہا ہوں کیوں بیچا جا رہا ہوں میں بھی کسی کا بچہ ہوں اور مجھے کسی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ بیچ رہا ہے میرا مالک بن چکا لیکن اس وقت بھی امام فرما رہے ہیں اس وقت بھی وہ ایمان سے نہیں ہٹے بلکہ ثابت قدم رہے کیونکہ آزاد تھے وَلَمْ تَزْرُرْ حُرِّيَتْهُ ان کی حُرِّیت نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا جب وہ کوئے میں گرے پڑے تھے بھائیوں نے انہیں گرائے تھے بھائیوں نے انہیں کوئے میں کوئے کی تاریخی میں ظُلْمَتُ الْجُبِّ وَوَحْشَتُهُ وہ وحشت اور خوف جو کوئے کا تھا اور تاریخی جو کوئے کی تھی ان کی آزادی نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا یعنی آزاد انسان کی صفت ہے صبر آزاد نہیں ہوگا انسان اسیر ہوگا تو وہ کبھی بھی مشکلات کا مقابلہ نہیں کر پائے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آزادی ہو اور آزادی انسان کو موحد بناتی ہے خدا پرس بناتی ہے انسان خدا کی طرف جاتا ہے اور خدا سے رجوع کرتا ہے پھر یہ آزادی اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی چاہے وہ اسے بیچا جا رہا ہو چاہے وہ قید خانے میں ہو چاہے وہ تاریخ کوئے میں ہو تاریخ کوئے میں ہو وَلَمْ تَضْرُرُهُ ذُلْمَةُ الْجُبِّ وَوَحْشَتُهُ وَمَا نَا لَهُ أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ الْجَبَّارَ لَهُ عَبْدًا اس آزادی کی وجہ سے امام فرما رہے ہیں اس آزادی کی وجہ سے خداوند عالم نے یوسف علیہ السلام پہ وزنی نعمت نازل کی وزنی نعمت نازل کی اَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سب سے پہلی نعمت کیا ہے فَجَعَلَ الْجَبَّارَ لَهُ عَبْدًا خداوند عالم نے اس سے عبد ہونے کے لئے قبول کر دیا کہ تم میرے عبد اس کے بعد دنیاوی نعمتیں دی ہوں گی مصر کی حکومت دی ہوگی ہر طرف یوسف کی وہوا تھی عزیزِ مصر کے ہاں بھی بادشاہِ مصر کے ہاں بھی لیکن امام فرماتے ہیں اس مقام تک پہنچنے پہنچنے کے لئے جنابِ یوسف آزاد بنے اور سابر بنے آزاد بنے اور سابر بنے پھر امام ہماری طور پر متوجہ ہوکے کہتے ہیں فَسْبِرُو سبر کرو وَوَتَّنُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى السَّبْرِ اپنے نفس کا وطن سبر بناو تمہارے نفس کا وطن سبر ہو وَتُو جَرُو اور پناہ لے لو سبر سبر کی پناہ لے لو بس انسان کی حیثیت کی حفاظت کرنے والی صفت ہے سبر حیثیت ہماری عزت ہماری عبرو ہماری کون سی چیز حفاظت کرتی ہے سبر آزاد انسان سبر آزاد انسان سبر ہے گیرے خدا کی پناہ نہیں لیتا مشکلات کا مقابلہ کرے گا اپنی حیثیت اور عزت کی حفاظت کرتا ہے بس یہ جو قرآن کریم میں سورہ بکر کی آیت نمبر ون ففٹی تھری ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ بے شک خداوند عالم سابرین کے ساتھ ہے اس کی علماء تشریح کرتے ہیں کہ بے شک خداوند عالم سابرین کے ساتھ ہے یعنی اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْأَحْرَارِ خدا آزاد لوگوں کے ساتھ خدا آزاد لوگوں کے ساتھ ہے بس سبر سے مراد کم حوصلہ پر نہیں ہے خاموشی نہیں ہے سبر سے مراد سقوط نہیں ہے سبر سے مراد ہے ڈٹ کے مقابلہ کرنا مشکلات مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا روایت میں آیا ہے کہ انسان مرد بن جائے انسان کیا بن جائے مرد بن جائے مرد یہ نہیں مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کرے تب ہی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ و محمد مروت السبر فی حال الحاج والفاق حاجت اور فاقے کے موقع پہ سبر ہے جو مروت اتا کرتا ہے مرد بناتا ہے انسان انسان کو مرد بنانے والی چیز سبر ہے جو حاجت اور فاقے کے موقع پہ عبرو اور عزت خراب ہونے نہیں دیتی عبرو اور عزت خراب ہونے نہیں دیتی بس اصل چیز کیا ہے روح ہے ایمان ہے اس ایمان میں یعنی پوری ایک پورا ایک بدن ہے اس بدن میں اگر سر چلا جائے تو اس بدن کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس سر کی حیثیت رکھتا ہے سبر اور سبر کیا ہے جناب زہرہ سلام علیہ وآلہ فرما رہی ہے وَصَبْرُ مَعُونَتَنَا لَا اِسْتِجَابِ الْعَجْرِ سبر مہین ہے انسان کا مددگار ہے کہ پورا پورا عجر لے خداوند عالم سے یہ پورا پورا سے مراد خداوند عالم کے اعتبار سے اب ہم اندازہ نہیں لگا ہمارا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنا عجر ہوگا خداوند عالم کی جو ان کی صلاحیت اور صلاحیت ہوگی جو ان کی قابلیت ہوگی جناب زہرہ سلام علیہ وآلہ فرما رہی ہے کہ اصل اسلام اس معاشرے میں گم ہوتا جا رہا ہے اور سب سے پہلی چیز ہے جہاد جہاد میں ہم نے دو قسمیں بتائیں جہاد اکبر ہے کہ جہاد اکبر یعنی فکری جہاد کرنا اندیشی جہاد کرنا علمی جہاد کرنا قلبی جہاد کرنا اور جہاد اصغر ہے بدنی جہاد کرنا جہاد اصغر اور اکبر کے بعد ہے سبر سبر مہین ہے کہ انسان پورا پورا عجر لے یہ دو اصلیں گم ہو چکی ہیں اس معاشرے میں بس ان کو آنا چاہیے اصل حالت میں ہونا چاہیے اس معاشرے میں سبر یعنی کم حوصلہ پر توجہ خاموشی سکوت حالانکہ سبر مراد ہے ڈٹ کے انسان مقابلہ کریں انسان مرد بنے انسان آزاد بنے خواہشات انسانی کا پیروکار نہ ہو صل اللہ علیہ محمد اہل بیت حتیبینت تاہرین